بسم اللہ الرحمن الرحیم سندھ میں بلال کاکہ نامی ایک نوجوان کے قتل کے واقعے کے بعد سندھ کے مختلف علاقوں میں پشتنوں کے خلاف تشدد کی ایک فضاء قائم کی گئی اور کافی سارے کاروباری مراکز اور دیگر نقصانات شروع ہے بلال کاکہ کے واقعہ عدالت کے ذریعے قانون اور آئین کے تحت آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے اس کو پورے کمیونٹی کے ساتھ جوڑنا اور پھر اس کمیونٹی کے خلاف تشدد کرنا انصاف نہیں ہے سندھی ایک محکوم قوم ہے پشتن بھی ایک محکوم قوم ہے دنوں قوموں کا آپس میں لڑنا دنوں کے مفاد میں نہیں ہے اور ان دنوں کے نقصان میں ہیں بلکہ دنوں قوموں کے دشمن کو اس سے فائدہ ہے دنوں قوموں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے ہم سندھ کے قوم پرست انظیمیں اور دیگر سیاسی پارٹیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ان حالات میں آگے آئے ہیں اور ایک مضبط کردار ادا کرے اس مسئلے کو آئین اور قانون کے تحت ادارت میں حل کرے اور ساتھ میں آئے ہیں کہ پشتنوں اور سندھیوں کا ایک بائی چارہ قائم کرے جو دنوں قوموں کے مفادات میں ہیں اور ہم سندھ حکومت سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ سندھ میں ہر شہری کے جان و مال کی تحفظ کی ذمہ داری سندھ حکومت کی ہے اس لئے سندھ حکومت ذمہ داری نبائے اور بروقت ایسے عمل کرے کہ پرامن طریقے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے ہم سندھیوں سے اور پشتنوں سے دنوں سے بلکہ جتنی بھی سندھ میں لوگ رہتے ہیں قومے رہتے ہیں سب سے پرامن رہنے کی اپیل کرتے ہیں ملگرو پی ٹی ایم سندھ تل پر سندھ که در پختنوں در جگورن خبر کردے دا در تحفظی کردے دا دفاع کردے دا ورسرولار دی در پشتون تحفظ مومنٹ سندھ مشران هر کلا چه دوی ووینی چه یو زررت تای دا قدم دوی با قدم هم آخلی اور پر سولیز طریقہ با دخپلو علسونو دفاع کردے و بیا هم پر سندھ که در پختنوں دا سندھیانو پر منز که جنگ نو در پختنوں کو فائده کده او نو در سندھیانو پر فائده کده نو کوشش با مونکوو چی در سندھ کومت سرا هم او در سندھ نشنالیسٹ پاٹو سرا در تنزیمون سرا در طول سرا رابطا وکو او دا مسلا پر یو داس طریقہ سرا حل چی چی در دغی نا پختنو تا هم نقصان نورسیگی او سندھیان هم پس جیده دینا راتون کی حالاتم بابیا دی یو بل سرا خبر آخلو خبراؤبا دیر مانانا خوشحال سین